گازیاباد میں 13 سال کی بیٹی کے قاتل پتا نے ایسی سازش رچی جسے سن کر پولیس بھی حیران ہے آروپی پتا نے جیل جانے سے بچنے کے لیے اپنی ہی موت کا پلان بنایا مگر پلان کو انجام دینے کے لیے جان کسی اور کی لے لی اس میں پتنی نے بھی آروپی کا ساتھ دیا پتی اور پتنی کو گرفتار کر لیا گیا ہے معاملہ گازیاباد کی لونی بورڈر علاقے کا ہے 20 نومبر کو پولیس کو ایک بری طرح سے جلی ہوئی لاش ملی لاش پر جو کپڑے تھے اس کی جیب میں ایک آدھار کارڈ ملا تھا جو صحیح سلامت تھا اسی آدھار کارڈ سے پولیس نے پہچان کی تو پولیس سدیش نام کے ویقتی کے گھر پہنچی گھر دلی کے کروال نگر میں تھا پتنی نے لاش کی پہچان اپنے پتی سدیش کے روپ میں کی دو دن پہلے پولیس کو مخبیر سے سوچنا ملی کہ جس لاش کی پہچان اس کی پتنی نے کی تھی دراصل وہ سدیش زندہ ہے اور وہ اپنی پتنی سے ملنے آنے والا ہے کل سدیش اپنی پتنی سے ملنے جیسے ہی پہنچا پولیس نے اسے دھردہ بوچا اس کے بعد پورا راز کھل گیا سدیش نے پولیس کو بتایا کہ اس نے کچھ سال پہلے اپنی بیٹی کی حتیہ کی تھی جس کے چلتے وہ جیل گیا تھا جیل سے کچھ سمیں پہلے پیرول پر باہر آیا تھا پیرول کا سمیں ختم ہو گیا تھا لیکن وہ جیل واپس نہیں جانا چاہتا تھا اس لئے اس نے پتنی کے ساتھ مل کر پلان بنایا اس نے ریپیر کے کارے کے لیے ایک مجدور کو گھر بلایا اس دوران مجدور کو شراب پلائی گئی اور اس کی حتیہ کر دی گئی اور لاش کو لونی بارڈر علاقے میں ٹھکانے لگا دیا گیا جس پر سدیش کا آدھار کارڈ رکھ دیا گیا پتی اور پتنی نے ایک فلمی پلان تیار کیا تھا مگر ان کا پلان دھرا کا دھرا رہ گیا آخر کار دونوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا پورٹ ہم کو ملی خرابل لگا لونی بارڈر سے لگتا ہوا تھانا ہے تو اس میں اس کے گھر والوں نے مسنگ ریپورٹ درج کروائی تھی کہ ان کے گھر کا یہ ویکٹی دومند عویداز اس تاریخ سے مسنگ ہے تو یہ اس سے کنیکٹ ہوا اور پھر اس کے گھر والوں نے بھی سب چیزیں ہلیا اور اس سب چیزیں دیکھ کے ان کو فوٹوگرافز دکھائے گئے تو انہوں نے ہی پہچانا کہ ان کا ہی یہ پریواری جن ہے جس کی مرتی ہوئی ہے تو اس طرح سے انہوں نے پورا پلاننگ کر کے یہ کام کیا تھا لیکن بہت ہی اچھے طریقے سے ایسو جی دیہات اور تھانا لونی بارڈر پولیس کے دوارہ اس بلائنڈ مرڈر کو بھٹنا کو کھولا گیا جس کا الگ روپ دینے کی کوشش کی گئی تھی بہت ہی اچھا کام ٹیم کے دوارہ کیا گیا ہے اور اس ٹیم کو پرسکرپی کیا جائے گیا اچھا کام ٹیم کے دوارہ کیا جائے گیا سامنے آیا ہے گازی آباد سے جہاں ایک شخص نے فلمی انداز میں دوسرے شخص کی ہتیا کی اور اسے اس طرح سے پیش کیا جیسے کی اس کی موت ہوئی ہو تمام طریقے کے جال اس میں بنے گئے لیکن پولیس نے ہر ایک سازش کا خلاصہ کر لیا کیا کچھ اپڈیٹ دیں گے دیکھیں میں آپ کو بتا دوں گی جس طریقے سے اس طرح نے ہتیا کی ہے اس نے کہیں نہ کہیں لوگوں کو اور پولیس کو برگلانے کا کارے کیا تھا چونکہ انہوں نے اپنے تیرے سال کی ایک ماتوم بیٹی تھا سکل کر کے اور وہ دلی کی جن میں پیار جن میں بن تھا اس کے بعد نے اس کو دو مہینی کی پیرول لی اور پیرول کے بعد میں اس نے گھر آکے اپنی پتنی کے ساتھ ایک خلانت پیار کیا اور خلانت کے سہت اس نے ایک مزدور کو بنایا جو اسی کی قدگاٹی اور اسی کی عمر کے لگ بک تھے اور اسی عمر کے دیکھتے ہیں انہوں نے ان کو گھر بلا کر ان کی ہتیا کر دی اور ہتیا کو اپنی بیوی کو انہوں نے بتایا کہ جس طریقے سے بیوی موقع پہنچی اور پولیس نے وہاں اس کے ساتھ کو دیکھ کر پتی نے کہا کہ یہ میرے ہی پتی ہیں اور اس کو اس کا انتیم سذکار پوچمنٹ رپورت کر دیا گیا حالانکہ پولیس نے گھہمتہ کے ساتھ اس معاملے میں جاج پرتال کی اور پرتال کے بعد جو کھل کر سامنے آیا وہ بڑا ہی چوکوانے والے معاملے سامنے تھا حالانکہ اس معاملے میں پتی اور پتی دونوں پولیس حراسط میں ہے اور دونوں کو گیر بھیجیا گیا ہے کچھ کاروائی گازی آباد پولیس دوارہ کی جارہی ہے جی پولیس نے پتی اور پتی کو دونوں کو حراسط میں لے کر کوشتار کیے تو اس سے اہم کڑی سامنے آئی اور سامنے جو کڑی سامنے آئی ہے اس میں دیکھا گیا کہ جس طریقے سے اس ویعکتی نے ویعکتی کی حتیہ کر کر اس کو جلا دے کا پیازی کیا یعنی کہ سو کو کوئی طریقے سے نشت کرنے کا تارے کیا تھا تو اس میں پولیس کو مکر سے سوڑنا پراب تھی اس سے پتی کو کسی نے بتایا کہ اس کا پتی جو محلہ کا پتی ہے جو جیل سے رپیرول پر آیا تھا وہ کھلتے سے پراب چل رہا تھا حال ہے کہ اسی کو دھیان میں رکھتے ہو پر اس نے موبائلوں کو سروائز پر لگا لگانے کے تحت پتی اور پتی کو دونوں کو حراسط میں لے گیا پورے معاملے کا پتشت پھلا تھا ہو گیا